بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر یہ ہمت اب پاکستان میں ختم ہو چکی ہے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکیں یا ریپورٹ ہی کر سکیں یہاں پر ایک تازہ دن خبر پہلے دیتا ہوں اس سے آپ پوچھنا کچھ آئیڈیا ہو جائے گا ایک بات میری پوری ہو جائے گی اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے سماند فرام کرنے والے تین چینی اور ایک بیلاروسی کمپنی پر پابندیاں آئید کر دی ہیں آپ کہتے ہیں ثابت ہو گیا ہے ثابت نہیں ہوا ہے لیکن کیا ہوا ہے پاکستان امریکہ نے کہا کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ پاکستان جیسے ملک کو بیلسٹک میزائل کا سمان اور بیلاروس کو کہا کہ پاکستان کی مدد کرتے ہو پابندی چائنہ کو بولا چینی کمپنی سے بولا پاکستان کی مدد کی تم نے پابندی یعنی کہ امریکہ بتائے آپ نے وہ کون سا اسلحہ ہے جو اسرائیل کو نہیں دیا امریکہ بتائے اس نے وہ کون سا اسلحہ ہے جو اس نے انڈیا سے شیئر نہیں کیا اگر بیلسٹک میزائل جرم ہے اگر بیلسٹک میزائل یا اسرائیل جرم ہے تو کیا آپ نے ان کو دو ہزار پانڈ بزنی بزن نہیں دیے آپ نے ان کو جو ایف تھرٹی فائیف ہے جو ایٹم بم کو کیری کر سکتا ہے نہیں دیے کیا آپ نے وہ تمام بزنی نہیں دی جو فاس فورس بم وہ ہم مار رہے ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ سب کو معلوم ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا آپ کو اس خبر سمجھ میں آ رہا ہے اس کی لئے آپ لوگ جو ہے دنیا بھر کتنے ممالک کو نراز کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں ہم لوگ پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون ملنا چاہیے اور یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا یہاں پاکستان کے بیان بھی آ گیا ہے کہ ہتیار کنٹرول کرنے کے دعویدار خود کئی ممالک کو ملٹری ٹیکنالوجی فراہمی میں استثنہ دے چکے ہیں پاکستان یعنی کہ یہ سچ ہے کہ ہتیار کنٹرول کرنے کے دعویدار خود کئی ممالک امریکہ کو بول رہے ہیں ہم لوگ نام نہیں لے سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے مجبوری ہیں ملٹری ٹیکنالوجی فراہم کرنے میں استثنہ دے چکے ہیں خود ہی انہوں نے استثنہ دیا ہوا ہے کہ آپ یہ دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے کنٹرول کرنے والے ممالک اور کنٹرول کرنے والے ہی بانٹنے والے ممالک ہیں اسلحہ یا کوئی دماغ میں ہونا چاہیے اب آتے ہیں اس پوائنٹ کے پر جب آپ نے کہا کہ بتائیے کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے خبریں دےتا رہوں گا کنٹنویٹی کے ساتھ تاکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ڈیپ انسائٹ کیا ہے اور میں وہ باتیں زیادہ کروں گا جو باتیں نارمالی اخباروں میں یا یہاں وہاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں اور روز مررہ میں آپ نے کل جاتے ہیں آپ کا بس بس اگر آپ ایک سائٹ پر دیکھتے ہیں ایک ورجن یہ ہوگا کہ کل امران حان بار آ جائیں گے پرسو بار آ جائیں گے کھانے میں زیار دے دیا اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ شبانہ روز مہیند چل رہی ہے دوسری سائٹ پر دو تمام چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں بتا حکومت جو ہے نا اس ٹرم ایکچولی ہے کس کی اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ ایکچولی حکومت ہے کس کی اور کریڈٹ کس کو ملے گا اور ہونے والا کیا ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اس فینانشل ایئر کی بات کریں آپ اپنا خزانہ چک کر لیجئے گا کہ کتنے ڈالروں پڑے ہیں بارہ ہیں تیرہ ہیں دس ہیں چوپ پندرہ ہیں چک کر لیجئے گا اپنا خزانہ خود ہی ٹھیک ہے نا پاکستان ایک سال میں ستائیس ارب ڈالر سے زائد کا غیر ملکی کرزہ واپس کرے گا جس میں تیس اشاریہ آٹھ تین بلین ڈالر جو ہے وہ دینا ہے اور سوت کے خراجات جو ہیں وہ تین اشاریہ چھ چار بلین ڈالر ہیں آپ لوگوں نے ملا کر ستائیس ارب ڈالر واپس کرنے ہیں اور اس ٹائم آپ کا وزیر خزانہ ٹھیک ہے نا وزیر خزانہ کون ہے وزیر خزانہ کان سے آیا ہے الیکشن کیوں نہیں لڑا اس نے پھر وزیر خزانہ کیسے بن گیا یہ وغیرہ وغیرہ کیسے ہو گیا یہ کہاں سے آ گیا کس کی پسند ہے کیا نون لی کے پاس پیپس پارٹی کے پاس یا کونسی جماعتیں ساری جماعتیں ہیں سب جماعتوں کے پاس وزیر خزانہ کے قابل کوئی آدمی نہیں تھا کوئی پڑھا لکھا بندہ نے رکھا ہی نہیں تو وہ الگ بحث ہم اس پر نہیں جائیں گے لیکن یہاں میں معاملہ یہ ہے کہ اس سپرمن نے ستائیس ارب ڈالر جو ہے فینانشلی ارب میں دے رہے ہیں یہ بات دماغ میں آپ کی ہوگی اچھا تو یہ ہے صورتحال ہماری پاکستان کی اب اس موقع کے اوپر اگر پاکستان کے حکمران میرے پاس آ جائیں کہ جی آپ سنبھال لیں تو میں معذرت کرلوں گا میں بلوں گا بھائی پہلے بولتے تو اب بات ہوتی اب صورتحال آپ وہاں تک لے آئے ہیں کہ جو بھی بیٹھے گا وہ عوام کی نظروں میں بہت برا بنے گا اور یہ برا بننا ہی اصل میں سارا معاملہ ہے جس کے اندر آپ کو میں نے کہا تھا کہ بری ہوگی بری کیوں ہوگی کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیکس کے کوئی سسٹم نہیں ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر سختیاں بھی ہیں ان کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے ان کو ظلیل بھی کے جاتا ہے ان کے اوپر لوگوں چھوڑا جاتا ہے جو ٹیکس کلیکٹر ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں ان سے رشوت بھی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایڈیسپنٹ بھی کرتے ہیں ہر طریقے سے تنگ کرتے ہیں ان کی سمیں بھی بند ہوتی ہیں جس نے ٹیکس نہیں بھی کیا سمیں بند کر دو تو جس کا ٹیکس ہے ہی نہیں جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اس کو ماف ہو گئے اس کی سمچل دی رہے دیئے مطبع آپ بدعا دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ارنکہ ٹیکس پیئر نہ ہو تو میری سمچل رہی ہوتی اور اگر وہ جو بغیر ٹیکس کا ہے وہ آیاشی میں لگا ہوا ہے اس کے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پینتیس لاکھ کے قریب ٹیکس پیئر ہے آپ کے ملک میں عبادی پچیس کروڑ کر گئی تو یہ صورتحاد آپ کی باکستان میں بنی ہوئی ہے ٹیک ہے نا لازمی طور پر کوئی کچھ نہیں ہے اچھا اب اس ملک نے ستائیس ارب تو دینا ہے یہ بات تو مائنس نہیں ہوگی نا اس کو سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پر جو میں نے ریسرچ کی ہے تو سب سے پہرے جو سب سے زیادہ وزن آئے گا وہ دو چیزوں پر بہت زیادہ آئے گا نمبر ون بجلی بجلی کا یونٹ آج اگر بیالیس ہے یا چالیس ہے یا بٹیبر جو چوالیس ہے جو بھی ہے لیکن یہ ستر اسی کو ٹچ کرے گا اسی فائننشل ایر ہے تاں کہ ستائیس ارب ڈالر کی رہا ہوا کی جائے ایک بات ہو گئی دوسرا جو آپ کے بلنگ ہیں اگر آپ کا بل آج پندرہ ہزار آ رہا ہے تو وہ لگ بھگ تیس سو ٹچ کر سکتا ہے ٹیکسس بھی آئیں گے تمام چیزیں بھی آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ کرززارو برکس سوارو سکیم بھی آ جائے تو وہ بھی ایڈ ہو جائے گی ٹیک ہے نا اور پھر وہ بہت کچھ آ جائے گا پی ٹیلی کا بل بڑھ شئید بڑھ جائے ان سو آن یہ چیز افیکٹ کرے گی عام آدمی کو پی ٹی والوں کو بھی اور نون لیگ والوں کو بچے کا کوئی بھی نہیں میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ بچے کوئی بھی نہیں کیونکہ جب گھر میں بل آتا ہے نا تو پوچھ کے نہیں آتا کہ نون لیگ والے کا بل جو ہے پندرہ دار ہے پی ٹی والے کا تیس سوزار ہے وہ الگ ٹریٹمنٹ کہیں اور ہوتی ہے یہاں پر برابر سیم ہوگا اچھا وہیں پر آپ کا جو پیٹرول ہے وہ کسی بھی بہانے سے کسی بھی اسکیوز سے لیوی سے آئی ایم ایف کے اور آئی ایم ایف کے اوپر میں اکیلہ ویڈیو کروں گا کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے جو شرائط دینے جا رہا ہے اکی بار وہ صرف سخت نئے کڑ گی بھی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو نہیں بتائی جائیں گی لیکن آپ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگا آج میں نے دیکھا چینی چارہ بڑھ گئی ہے چھوڑ دیجئے چینی تو زہر ہے چینی تو چھوڑ دیجئے نا چینی تو میں کہتا ہوں کہ آپ قسم کھا لیں گے میں نے چینی ایک مہینہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ میرے سے بوائکوٹ کیجئے تو وہ معاملہ ہے تو چینی کو چھوڑ دیجئے لیکن پیٹرول بڑھنے والا ہے اور اس کے لیے آپ کو حل دیا جائے گا کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہم اس حکومت کو پوچھیں گے لیکن ہم سوال کریں گے جو ان کے لوگ ہوں گے پیپرس پارٹی کے لوگ پوچھ سکتے ہیں نون لیگ کے لوگ پوچھ سکتے ہیں نا ایسا لگتا آپ کو تو یاد رکھیے گا کہ اتنی کھجڑی پک چکی ہے کہ اب آپ کسی کو نہیں پکڑ سکتے ان تمام باتوں کے لیے جو ہونے والا ہے یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کے دو حصے آپ کو نظر آتے ہیں ایک حکومت میں شباز شریف اور ایک اپوزیشن کے اندر نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ٹیم الگ ہے چاوید لطیف ہو یا رانہ سناؤلہ ہو یا اور لڑکے رکھے ہیں انہوں نے وہ تمام لڑکے لڑکے جو ہیں وہ ٹی وی پر آکے بولتے ہیں کہ جی غلط ہے یہ حکومت ہماری بننی نہیں تھی یہ ہونا ہی نہیں تھا مطلب ان کو اتراز ہوتا ہے اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہم دعاور ہوتے ہیں وہ لوگ انہوں نے یہ کر دیا وہ لوگ انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے غلط کر دیا مطلب ٹارکٹ ان کا اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو بیانیاں موجود ہیں پہلے سے یہ حکومت آج جاتی ہے تو نواز شریف کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ حکومت میری نہیں تھی آپ کو یہ بتایا جائے گا کریڈٹ تو آنا نہیں ہے تو یہ ڈس کریڈٹ یہ ہوگا یہ حکومت ہماری نہیں ہے اب آپ ہمیں ووڈ دیں اور نواز شریف کو بزرعظ بنانے سے روکنے کے کوئی سسٹم نہیں تھا اگر نواز شریف بن سکتے ہیں تو نواز شریف بن سکتے تھے کیونکہ ووٹ نون لکھ گئی تھا پیپرس پارلٹی گئی تھا اور سیٹنگ ہی تھی کہ وزرعظم آپ کا ہوگا تو آپ کا ہوگا تو کسی کو بنا دو کسی کو بھی بنا دو کون پوچھتا ہے یہاں پہ یہاں پہ نواز شریف نہیں بنے کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا حکومت کرتے جاؤ انجوئے کرتے جاؤ سگی بیٹی یار سگی بیٹی وزرعلا پنجاب ہے ٹھ بھائی میرا چھوٹا جو لگاوائے کام پر ہے وزرعظم تو ہے نا کچھ بھی ہے اختیار نہیں ہے کچھ بھی نہیں اختیار وزرعظم تو ہے تو یہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنے پاس ایک چیز رکھی بھی ہے ایڈوانس کے اندر اور آپ لوگ جب کھڑا ہونا ہے نا کہ آپ نے ہمارے روز اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے نا اور اچھا نہیں کیا نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے میں آ کر سری پھوڑ دیں مطلب حکومت سر پھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ حکومت گرا دیں آپ اتنا پری کریٹ کر دیں کہ چیزیں جام ہو جائیں ہرتال اور وغیرہ 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 ٹھیک ہے نا اور حکومت گر جائے تو اس ٹائم بھی نواز شریف کا مو رہ جائے گا کہ بھائی میں آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اب حکومت بنائیں گے اور ٹو تھرڈ دیں مجھے ٹھیک ہے نا یہ میرے ساتھ پیپرس پارٹی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا میں بتا رہا ہوں اس نے یہ کیا تھا اس نے یہ کیا تھا لہٰذا بچت کوئی نہیں ہے اور یہ جو حکومت ہے آپ کو یہ شکایت کرنے کا موقع بھی نہیں دے کی بکوز آپ لوگوں نے خود ایک بار پھر یہ تمام ہونے کے بعد نواز شریف کو ووٹ دینا ہے اور وہ نواز شریف جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ٹو تھرڈ لے کر آئے تاکہ یہ شکایت بھی ختم ہو جائے تو بیچ میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اس ٹائم اس صورتحال میں حکومت یا تو وہ لینا جو لے سکتی تھی وہ اسے نہیں لی یا وہ نہیں لنا چاہتی یا وہ کچھ عرصے اب حکومت کرنا ہی نہیں چاہتی میرے ساتھ سے کم از کم کم از کم میں کہتا ہوں تین سال جو ہے نا وہ حکومت نہیں کرنا چاہیے کم از کم اب اس سے پہلے کہ حکومت گری بھی گئی تو پھر کیا ہوگا میرے علم میں نہیں مگر تین سال تک میرے ساتھ میرے کلکولیشن ہے یا جو سمجھ لیجئے کہ میری جو میں نے پوچھا ہے جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے دعا کر سکتے ہیں دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگلی ویڈے ملتے ہیں اللہ حافظ